بھٹو کی بیٹی آئی ہے آئی ہے دریان سے گزر کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھٹو کی بیٹی آئی تھی اور جان کی نظر چڑھائی تھی میں بری تو آئی تھی بری سال کا فن سرباند لڑی ارے اور cinکھین لڑی اپنی جانی جانی جام بہتی شر اور مغ basesہ یہ جانکی ہے اور میں اookائی اس اللکھذاńою ہمائی ہے پاکستان är کمی رہاedor یہ تہري ہے ہم کچھ حrikeاتے ہیں ہیں کوڑا ب która لگاناں کیا ہے کع сложنیا ہے ت Archives کی subtچہ کی روی direction پانس کی بچھا ہے جب اس کاتا سے جاند موقا ہے یا لگانی ہم سوچتا ہے اور پانس کی طوال کا تعالی آخر وہ جتجش طر 혜ή kriegen یہا甲 ایساسą شدمت ہے بینظیر بھٹو پر کراچی میں ہونے والے حملے کو آج دس برس بیٹھ گئے ہیں دو سو لوگ جن میں زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تھے جہاں بھاک ہوئے اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے میری قسمت اچھی تھی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے فلوٹ پر چڑھ رہی تھی جب پہلا دھماکہ ہوا اس کی گونج آج بھی مجھے سنائی دیتی ہے اور وہ منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے جہاں جسم اتنے جلسے گئے تھے کہ لوائکین پہچانی نہیں پا رہے تھے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے میں ایک دہائی تک حکومت کی اور وفاق میں پانچ سال حکومت کی مگر پھر بھی کوئی مصبت انکوائری اس حملے کے حوالے سے نہیں کر سکے آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور ان سے بلاول بھٹو نے جو سپیچ کی ہے ہیدر آباد میں اس کے اوپر بھی ریاکشن لیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اخونزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے اسلامباد سٹوڈیوز میں ہیں اور ہمارے لہور سٹوڈیوز میں تحریک انصاف سے ہمیں شریک ہیں اجاز چودری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور حکومتی ترجمانی کے لیے شریک ہوں گے رانہ افزل صاحب فون لائن پر مائے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے اخونزادہ چٹان صاحب اس بات کو اب ایک دہائی گزر گئی آپ نے ایک انکوائری کمیشن بٹھائی تھی قائم علی شاہ صاحب نے دو ہزار بارہ کے اندر بٹھائی مگر کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا مجھے یاد ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی تو انہوں نے ایک خاص ملہ کا نام لیا تھا کاری سیف اللہ کا نام لیا تھا اور کتاب کے اندر بھی لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو کارساز کا جو دھماکہ ہے اس کا ذمہ دار کاری سیف اللہ ہے اس کو لایا گیا پولیس نے کہا ہمارے پاس ایویڈنسی نہیں ہے تو کوٹ نے دستن کے بعد چھوڑ دیا عجیب سی بات ہے کہ آپ نے کوئی انکوائری نہیں کرائی آپ کے اتنے لوگ مارے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج کی دن میں ایک ارساز کی جو شہدہ ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس دن میں بھی اس جلوس میں شریک تھا اور سارے حالات میں نے اپنے انکوں سے دیکھے میں نے لاشیں اٹھائے میں نے زخمیں ان کو اٹھائے اور وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا میں بھی کبھی نہیں بھول سکتا جو دن میں نے اور جو حالات میں نے دیکھے تھے دیکھیں مونیزہ اس طرح کے جو واقعات ہو جاتے ہیں صرف پاکستان میرے دنیا میں بھی اس کی ثبوت کو بہت جلدی مٹھاتے ہیں اور جب ثبوت مٹھ جاتے ہیں آپ کمیشن بنائیں آپ انکوائری کریں ایک تو وہ مائنڈ سیٹ ہے ایک تو وہ لوگیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں جس کے ہاتھوں سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں جس سے خودکش دھما کے کرواتے ہیں مگر میرے بھائی انکوائری تو پھر لی آپ کو کرانی چاہیے تھے لیکن ایک وہ لوگیں انکوائری سے آپ کو کون روک رہا تھا ایک وہ لوگیں جو اس کے پیچھے اس طرح کے واقعات کے پیچھے پسے پردہ ہے وہ ڈکی چپی لوگ نہیں اور دیکھیں کاری سیف الاختر جو تھے ہم سمجھتے ان کی بات بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں کی آپ نے ان کے خلاف شواہد لانے تھے آپ کی پولیس نے لانے تھے وہ ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شواہد ہوتے ہیں وہ مٹھائی جاتے ہیں کارساس کا جو واقعہ ہو گیا آپ نے دیکھلا کہ جتنی ثبوت تھی اس کو مٹھا دیا پھر لی قدباغ میں جو واقعہ ہوا اس کی جتنی ثبوت تھی اس کو مٹھا دیا مگر سر انکوائری تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں میں عرض کرو انکوائری مٹھائی کمیشن مٹھائی اس کا ہوا کیا لیکن اتنا مجھے بھی ایک عام پاکستانی اور جو ہمارے ملک کے حالات گزرے یہ تبشیشوں کا اتنا ہمی بھی پتا چلا کہ اگر آپ نے معاملے کے تہہ تک پہنچنا ہے تو اس کی ثبوت وہی موقع واردات پہ آپ کو مل سکتے ہیں جس طرح کے مشرب پہ ایک دماغہ ہوا پھر اس میں ایک موبائل سم ملا میں پھر سے آپ سے پوچھوں گی انکوائری پھر بھی آپ نے بٹھائی قائم علی شاہ صاحب نے دوہزار بارہ میں بٹھائی اس کا کیا ہوا وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح کی واقعات ہو جاتے ہیں اس کی ثبوت سارے مٹھا دیتے ہیں جب ثبوت مٹ جاتے ہیں تو آپ کمیشن بنا کے اس سے کیا نکلے گا کچھ نہیں نکلے گا لیکن ہم جو سمجھتے ہیں پاکستان کی پرس پارٹر بی بی خود جو سمجھتے ہیں ہم جمہوریت کو سب سے بڑا انتقام سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بی بی نشات کیونکہ وہ تو آ رہی تی دوبئی میں انہوں نے پریس کامپرنس کیا کہ میرے جان کو خطر ہے کرساز کا واقعہ ہوا پر اس کے بعد لیاقت باقی کا واقعہ ہوا بی بی نی جان دیا تھا کہ میں سواد پر پاکستان کا جنڈا لگاؤ بی بی نی اپنی شہادت دی اس وجہ سے پاکستان کا وپاک کمزور ہو گیا تھا بلوچستان میں ترانا بجانا بند ہو گیا تھا اور وپاک کمزور ہو گیا تھا اور جمہوریت واحد حال تھا اس ملک پاک کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے اور آئین اور دستور واحد چیزیں چلے میں اب آگے بڑھتی ہوں ہم نے جمہوریت بحال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بی بی کا انتقام لیا ہے اجاز چودری صاحب آپ کی جانے باتی ہوں آج بلاول بھٹو زرداری نے جو ہیدر آباد کے اندر تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک کرکٹ گراؤنڈ سے نہیں نکلے ان کو بات کرنی نہیں آتی سیاست کرنی نہیں آتی صرف گالی گلوچ آتی ہے جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عمروں کی پارٹیاں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ کے تعلقات ایک حد تک خراب ہو گئے تھے مزید خراب ہوں گے اس بیان کے بعد جی بہت شکریہ منیزے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھارہ اکتوبر بہت ہی بڑا ثانیہ ہوا تھا اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے اس کا بہت دکھ تھا اور دکھ ہے اور وہ جو بیچارے وہاں پر شہید ہو گئے دنیا سے چلے گئے وہ ایک مستقل لاؤس ہے سیاسی کارکنان کا دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ایک اس بات پہ بھی مجھے بہت ہی رنج ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کے جو بھی کوئی ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ان کا تعین نہیں ہو سکتا وہ پکڑے نہیں جا سکتے اور بلا شبہ چٹان صاحب نے بی بی کی شہادت کے واقعے کے بار بار ذکر کیا ہے لیکن آج قوم جاننا چاہتی ہے کہ بول کی ایک سابق وزیراعظم کے حوالے سے کیا ایفرٹ ہوئی کہ ان کے قاتلوں کا بلکل یعنی صحیح پتہ چاہتا ہے حجاز صاحب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ایفرٹ ہوئی اور کیا نہیں ہوا مگر آپ سے میں ریاکشن ضرور چاہوں گی کہ بلاور بڑے وزیراعظم صدی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ جی گالی گلوچ کی سیاست اور عمران خان صاحب کرکٹ گراؤنڈ سے نہیں نکل پائے اور یہ آمروں کی گودوں سے اٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے تو میرا قیل ہے جو بات میں نے کہہ دی تھی وہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کی ہے اور میرا فرض بنتا تھا دوسری بات آپ نے یہ کی ہے بلاول کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے نانا ابو جو تھے وہ باقاعدہ آٹھ برس تک پاکستان کے سب سے پہلے ڈکٹیٹر جرنیل کے بہتی قریبی یعنی جو جن کو وہ بیٹے اور باپ کا درجہ تھا جن کا انہی کے ہاں انہوں نے سیاسی تربیت پائی تھی اور وہی سے انہوں نے ایوب خان صاحب کا ذکر ضرور کیا تھا ملکی سیاست کا آغا ذکر کیا انہوں نے ایوب خان صاحب کا جی وہی میں نے کہا نا کہ وہ اس کو شاید یہ نہیں پتا لیکن عمران خان تو نہ کسی جرنیل کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہ تعلق وہ ایک کھلاڑی تھے وہ کھلاڑی ہیں وہ انشاءاللہ کھلاڑی رہیں گے گالی گلوچ کی سیاست کے بارے میں اب آپ نے تیسری مرتبہ ایک ہی بات کہا دی ہے آپ اس کے اوپر مجھے چاہتی ہیں کہ میں فوراں اس کے اوپر آ جاؤں آپ جس ملک کے اندر جس معاشرے کے اندر رہ رہی ہیں وہاں پر چور کو چور کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا لٹیرے کو لٹیرے کہنا اگر یہ گالی ہے تو جی پھر میں کیا آپ سے ارز کر سکتا ہوں یعنی ہم چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ کبھی تو زہر بھی کرتا ہے آپ ہم چاہتے ہیں کہ سب پھول ڈال دیے جائیں اور نیچے تافن زیادہ معاشرہ ہو اور آپ کہتے ہیں اجاز چودری صاحب مگر جس سے آپ خوبصورتی سے تنقید کر لیتے ہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا رانہ افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شکریہ آپ نے وقت نکالا آج بلاول بھٹو زرداری نے جو سپیچ کیا اس نے نون لی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آمرو کی پارٹی ہے جیسے کہ اجاز چودری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی آپ نے منصوبے اعلان کیا تھا جس طرح کہ موٹر وے کا اعلان کیا تھا اس کے لئے کچھ دو عرب رفیہ کا اعلان کیا تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا کراچی گرین لائن جو ہے وہ آپ نے ناؤنس کی تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تو بہت ساری ایسے آپ نے اعلانات کیے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے بہت شکریہ آقا کراچی کے سندھ کے اپنے مخصوص معاملات ہیں چھ سو ملین ڈالر کی سرکل ریلوے جو تھی اس پروجیکٹ کے پیسے دو دفعہ لیفز ہو گئے ہیں سرکل ریلوے کے ٹریک کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے ہیں وہ یہ خالی نہیں کرا سکے اور اگر وہ خالی کروا لیتے تو کراچی کے عوام کو آئی سے پانچ دس سال پہلے سرکل ریلوے مل جاتی ہے اور ان کے ٹریفک کے بہت سارے مسائل حال ہو جاتے اسی طرح جو ان کے باقی پروجیکٹ ہیں گرین لائن پروجیکٹ جو سندھ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں جو لاؤ اینڈ آرڈر ان کے ہاتھ میں ہے وہ یہ کریں گے تو تھکے دار کام موقع پر کر سکیں گے آج سندھ کے اندر کچھلا تو اٹھایا نہیں جا رہا اور ہمیں یہ ارزام دیتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کراچی یہ ایک بڑا زبردست ہمارا روشنیوں کا شہر تھا آج وہ دنیا کا آخری شہر بن گیا ہے سفائی کے حوالے سے اور ہر حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی جو تنقید ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری آپوزیشن کی جماعتیں ہمارے اوپر یقیناً تنقید کرتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتائیں گی کہ پاکستان ہم نے کس حالت میں لیا تھا اور دیکھت گردی ختم کی بجلی کا کمی کو کس پورا کیا اور اسی طرح سے ابھی جو اجاز چوہی صاحب کہہ رہے تھے عمران خان کے بارے میں عمران خان تو مشرف کی گوڑ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سیبن پوائنٹ ایجنڈے کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىِٰ رَاجِعُونَ جانا جھوٹ تو نہ بولے نا جی میری باز مجھے کر لیں دیں اس کے سیبن پوائنٹ ایجنڈے کا وکیل تھا اور وزیر آزم کا کہیں دیکھتا مشرف کے پاس یہ وزیر آزم بننے کے لیے اس کی گوڑ میں بیٹھا تھا اور جب وہ نہیں بنا تو پھر یہ اس سے الگ ہوا تو یہ ہسٹری ہے میں اس میں کوئی اپنے پاس سے ایڈ نہیں کرنا بہت بہت شکریہ رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو آپ ریاکشن دینا چاہیں گے دیکھیں جی میں تو ایک اجاز چودری صاحب سے عرص کرنا چاہتا ہوں کہ بے شخص شہید ذوالپقار علی وٹو صاحب آیوب خان کی کیبنٹ میں تھا اور اروج کی زمانے میں استفادے کے اور انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی لیکن جب سے وہ سیاست میں آیا اس کے بعد ہم نے چار ڈکٹریٹروں سے اس ملک میں جمہوریت بحال کیا اور پھر ایک دن کیلئے کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپرس پارٹی نہیں انگلی کی اشارے پر سیاست کیا ہے اگر آپ سیاست میں نہیں ہے اگر آپ کا کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ حکومت میں ہے تو یہ اور چیزیں اور اگر آپ سیاسی پارٹی بناتے ہیں کسی کی اشارے پر یا آپ کے پارٹی کوئی اور بناتے ہیں پھر وہ چیز جو ہے وہ سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز پھر ٹھیک نہیں ہے ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دنیا میں بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہر ایک اپنا زبان ہے صحابیوں کا اپنا ایک زبان ہے پارلیمنٹیریم کا زبان ہوتا ہے پارلیمانی زبان جو سیاسی لوگو تھے سیاسی بندہ اگر بات کرتے سخت بات بھی تو وہ شاہستہ الفاظ میں اور پارلیمانی الفاظ میں اور اگر کسی پہ تنقید بھی کرتے تو نام نہیں لیتے سارے لوگوں کو پتہ بھی جاتے ہیں کہ ان کے خلابات کر رہے ہیں لیکن نام بھی نہیں لیتے تو ان کے لیڈے کا جو زبان ہے وہ کم از کم پارلیمانی زبان نہیں ہے جا چودری صاحب جی 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 فرمائیے جی جی آپ اپنا ریاکشن دیجئے جو انہوں نے بات کہی ہے دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جو رانہ افضل صاحب فرما گیا نا وہ تو قطعی جھوٹ ہے کسی درجے میں بھی یعنی ہم مشرف کے ساتھ کسی درجے میں بھی ریلیٹڈ نہیں رہے ہیں سوائے اس کے کہ جب ماشاء اللہ لگ گیا اور اس نے کہا یہ سیون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس کا اول مقتہ یہ تھا کہ اکراف بھی بورڈ کے ساتھ ہوگا دیکھیں میں آپ سے آپ کو شاید منیزے میں تو چونکہ جی ساری چیز سے واقف ہوں طالب علم تھا انہیں پتہ نہیں ہے چٹان صاحب کو کہ ظلفکار علی بھٹو کی زبان کیسی تھی اور وہ تو برسرے جلسہ گالی دیتے تھے جس کو گالی کہتے ہیں اس لئے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہسٹری جو ہے وہ اپنے زیر میں رکھتے ہیں بھٹو صاحب کے تقاریر چودے سارے موجودے آپ مجھے ایک تقریش ہے جو بھٹو صاحب کا نکال کی دکھائے جس میں انہوں نے چیز کو گالی کی آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے بھٹو آپ کو پتے تو بتائے بتائے اجاز چودری صاحب بہت بہت شکریہ مجھے یہ ڈسکشن یہاں پہ میں سیاسی کارکن ہوں مجھے یہ ڈسکشن یہاں پہ پتہ کرنے پڑے گی آپ دلکل ہوئی جی سیاسی کارکن ہے لیکن یہ آپ کے غلط بیانی ہے کہ شہیز دل پکھار اجاز چودری صاحب بہت بہت شکریہ خفزندادہ چٹان صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں جو ہیں وہ سیاسی کارکن ہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں دونوں طرف تینوں طرف چاروں طرف جو چاہتے ہیں کہ شائستگی سے بات ہو تو ابھی ہم نے چلنا ایک وقفے کی طرف آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی مگر اس کے بعد ایک بہت اہم خبر ہے ناظرین اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ نیو یورک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے آج انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو بوائل فیملی یہاں سے کنیڈین امریکن فیملی لے کے گئے تھے پاکستان کے پر دباؤ تھا کہ وہ ان کو بازیاب کریں اس کے بغیر یہ معاملہ اور یہ جو بازیابی ہیں اس کے بغیر نہیں ہوئی یہ کیا تھا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ کیسے بلوچستان کے اندر ایک اور دہشتگردی کا واقعہ ہوا جس کے اندر چھے پولیس اہلکار ہلاک ہوئے اور ایک عام شہری بھی ہلاک ہوا اور جہاں دہشتگردی کا شکار پاکستان جو ہے گھرا ہوا ہے دہشتگردی میں وہاں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھا رہا ہے اگر پاکستان کنیڈین جوڑے کی بازیابی کا آپریشن نہ کرتا تو امریکی نیوی سیلز پاکستان میں گھس کر اسامہ بن لادن کی طرز کا آپریشن کرتی اور پاکستان کو پھر ایک یومیلییشن کا سامنا کرنا پڑتا یہ تہل کا خیز انکشاف آج ایک امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر کیا کیا لکھا ہے نیو یورک ٹائمز کے مطابق گرشتہ ماہ سی آئیے کے ڈرون تیارے نے پاکستان اور اوغانستان کی سرط کے قریب کرم ویلی میں حقانی نیٹورک کے ٹھکانے میں موجود ایک خاتون اور بچوں کی تصویر بنائی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ان تصویر سے واضح ہوا کہ یہ خاتون وہی امریکی شہری ہے جو اپنے کنیڈین شوہر کے ساتھ پانچ برس قبر افغانستان سے لا پتہ ہو گئی تھی اس بریک تھو کے بعد امریکی فوج نے نیوی کی سیل ٹیم سکس کو ریسکیو آپریشن کے لیے روانہ کیا تاہم کچھ تحافظات کی بنا پر وہ آپریشن روک دیا گیا سی آئی اے نے دیکھا کہ دہشتگردوں نے گیارہ اکتوبر کو اس فیملی کو اپنے کیمپ سے نکال کر پاکستان میں موجود کوہارٹ کے علاقے کی جانب روانہ کر دیا امریکی حکام نے احساس کیا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور امریکہ کو کارروائی کرنی چاہیے امریکی اہلکاروں نے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا پورا منصوبہ بنایا جس کے بارے میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سیکٹری دفاع جم میٹس اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو بتایا جس پر انہوں نے اتفاق کیا کہ اگر پاکستان کارروائی نہیں کرتا تو امریکہ اپنی نیوی سیلز کو بھیجے گا اخبار کے مطابق ایسی کارروائی اسامہ بل لادن آپریشن کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث بنتی اور امریکہ کے اس تاثر کو مزید تقویت ملتی کہ پاکستان اپنی سرزمین پر حقانی نیٹورک کو محفوظ پناہ گائیں فرام کر رہا ہے امریکی حکام کے مطابق پاکستان میں امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل نے پاکستان حکومت کو ارجنٹ میسج بھیجوایا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں ورنہ امریکہ کرے گا ساتھ ساتھ جنوب مغربی ایشیا اور کام کر گیا امریکی حکام کے مطابق پاکستان نے فوری کارروائی کی پاکستانی حکام کے مطابق وہ اس گاری کے تائروں کو ناکارہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور کنیڈین فیملی کو بازیاب کروایا تاہم ان کے اغواکار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس حوالے سے امریکہ کو بھی تشویش ہے اغبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اس کارروائی کو پاکستان کی کامیابی تو گردانا لیکن کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا کہ پاکستان میں موجود حکام پر دباؤ ڈال کر یہ کارروائی کروائی گئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زعی صاحب نیوز کے پشاور میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں بہت بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا آج جو نیو یورک ٹائمز کی خبر ہے وہ بہت تہل کا خیص خبر ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو بوائل فیملی تھی جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی کوشش سے نکالا وہ یہ اس کو پورے نگیٹ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو پوش کیا گیا ان کو نکالنے کے لیے اور آپ کے پاس صرف دو چوئسز تھے ایک کہ آپ خود ان کو وہاں سے نکالیں اور یہ نکالے گئے ہیں کوہارٹ سے یا پھر کہ جس طرح اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اسی طرح امریکہ یہ کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور نیوی سیلز پاکستان کے اندر سیٹلڈ ایریا میں بھیجے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے نیو آگ ٹائمز چاہے کوئی بھی اخبار ہے ان کو یہ ساری معلومات اوفیشلز نے دیں ہیں یہ بات صحیح ہے وائٹ ہاؤس، ٹیڈ اپارٹمنٹ، پینٹاگون یہ ان کی معلومات ہیں اس اخبار کی اس رپورٹر کی کوئی اس طرح کی معلومات ممکن نہیں ہیں اسی بات یہ ہے کہ ابھی اس کو آپ نے کیا نیریٹیو دینا ہے آپ نے کیسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے تعلقات خراب ہیں ابھی بھی پاکستان اور امریکہ کے اور اگر کوئی پاکستان اچھا کام بھی کرے گا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے اس کو وہ اپنا انگل دیں گے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن دیکھیں کورمی جنسی ایک راستہ ہے افغانستان جانے کے لیے کئی راستے ہیں خرلاجی ہے، تری منگل ہے ایک پیور کتل ہے تو یہ راستے ہیں یہاں سے آنا جانا ممکن ہے اور اکانی نیٹورک جب بے گھر ہوا شمالی وزہرستان سے وہاں پہ ضربیت دب کی کاروائی ہوئی تو اس طرح کی خبریں آئیں تھی الزام لگا تھا کہ شاید اکانی نیٹورک کے کچھ لوگ کورم ایجنسی میں ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان آتے ہیں اور جاتے ہیں تو یہ شک تو ہوگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں تھے پاکستان میں تھے افغانستان سے آ رہے تھے یا ان کو پھر افغانستان منتقل کر رہے تھے ان کو ایک جگہ رکھنا ممکن بھی نہیں تھا خطرات بے شمار تھے ان کے لیے لیکن دیکھیں امریکہ نے پبلکلی پاکستان کی تعریف کی ہے ٹرمپ کسی کی تعریف نہیں کرتا ٹرمپ نے اپنی تعریف زیادہ کی ہے اپنی تعریف کرتا ہے اپنی تعریف تو وہ ہمیشہ کرتا ہے کہ میری پالیسی یہ ہے دیکھیں اب کوئی وجہ ہی ہے کہ پاکستان ہمیں اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے باقی ملک بھی ہمیں اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کوئی وجہ ہے مگر دیکھیں اگر اس خبر کی صحت کو دیکھیں اور آپ اسی ایشو کے پر کافی عرصے تک دیکھتے بھی رہے ہیں اس کے پر رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں حکانی نیٹورک کا اتنی آسانی سے خورم ایجنسی سے موو کرنا کوہارٹ پاسبل بھی ہے کے نہیں دیکھیں یہ خورم ایجنسی جو ہے وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آگے ہنگو کا ذلہ ہے اس کے بعد کوہارٹ کا ذلہ ہے یہ پورا کوہارٹ ڈیویجن ہے آپ پتہ نہیں ہے کہاں پہ ان کو ریکھاور کیا گیا لیکن یہ دیکھیں خورم ایجنسی تو چپری ایک جگہ ہے وہاں تک تو یہ بھی مجھے کلیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ کہاں لے کے جا رہے تھے بڑی اہرانی کی بات ہے بجائے خورم ایجنسی آفغانستان جہاں پہ کچھ علاقہ ان کے قبضے میں ہے وہاں سے لے کے آ رہے ہیں کوہارٹ کی طرف تو یہ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں لیکن دیکھیں کچھ بھی ممکن ہے مگر اس تیزی سے ڈرون حملے ہوئے ہیں خورم ایجنسی میں جو ہم نے پہلے کچھ مہینوں میں نہیں دیکھے ہیں سپتمبر اکتوبر کے مہینے میں زیادہ ہوئے ہیں آخر کار کچھ تو ہو رہا ہے خورم ایجنسی میں کہ وہاں پہ بار بار ڈرون حملے ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ فلانا اتنا بڑا ملٹنٹ مر گیا ایک تو یہ تھا کہ اس کی توقع تھی کہ ٹرم کی جو پالیسی 21 اگست کو آئی ہے اس کے بعد ڈرون حملوں میں اضافہ ہو گیا ویسے بھی جب سے یہ آیا ہے جنوری سے اس کے بعد سے حملے ہو رہے ہیں پہلے تقریباً رک گئے تھے جہاں جہاں پاکستانی فوج کاروائی کرتی ہے وہاں پہ پھر ڈرون حملے رپ جاتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کاروائی کریں جو پاکستانی فوج کر بھی رہی ہے اب کر بھی رہی ہے کورم میں کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو رہی خاص طور پر اپر کورم میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکیوں کو تو شک تھا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے یہاں ملٹنٹس ہیں یا ان کے ٹکھانے ہیں یا ان کا آنا جانا ہے تو وہاں توجہ بڑھ گئی ہے اور وہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اب دیکھیں نا جس طرح آپ نے پہلے کہا اور امریکی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی کوئی تفریق نہیں ہوگی چھوٹا ٹارگٹ ہے بڑا ٹارگٹ ہے وہ حملہ کریں گے مگر رحمی اللہ صاحب انہوں نے ڈیمانڈز اور بھی کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو اور لوگ ہیں جو اس وقت ہکانی نیٹورک کی حراست میں ہیں ایک میرا خیال ہے امریکن ہے ایک آسٹریلین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی ہماری مدد کریں اور ان کو بازیاب کریں جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمارا جو موقف ہے کہ حکانی کے ٹھکانے یہاں پہ نہیں ہیں حکانی نیٹورک کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں اس کا کیا ہوتا ہے اور پھر یہ بوائل فیملی یہاں سے نکلتی ہے دیکھیں یہ جو آپ نے ذکر کیا دو لوگوں کا یہ امریکن انیورسٹری کابل وہاں پڑھاتے تھے وہاں سے ہوا ہوئے حکانی نیٹورک کے قبضے میں ہیں ان کی کئی ویڈیو آ چکی ہیں اب چونکہ یہاں پر حکانی نیٹورک کے کچھ لوگ مارے گئے نصیر الدین حکانی اسلام آباد میں مارا گیا اور ان کے اور بھائی جو ہیں وہ اس سے پہلے ازرویہ سب سے پہلے نورت وزیرستان میں مارے گئے اب یہ ایک جو واقعہ ہو گیا کینیڈین امریکن فیملی کا ان کو جو ریکاور کیا گیا ان کا شک مزید بڑے گا ان کی انٹیلیجنس مزید معلومات ان کو ملیں گے کہ یہاں پہ حکانی کے لوگ ہیں وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہیں گے کہ پاکستان نہیں مان رہا ہم نے ڈرون میں مار دیا پکڑ دیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر ہیں تو وہ اس کی اوپر بہت کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا موقف کمزور ہو جائے گا پاکستان کا موقف پہلے بھی کئی موقع پہ کمزور ہوا ہے ہم نے کہا اسامہ نہیں ہے یہاں پہ تھا ہم نے کہا اختر منصور نہیں ہے طالبان کے رینما وہ بلچستان میں ڈرون میں مار آ گیا تو یہ کافی ایسے واقعات ہوئے پہ در پہ جس سے امریکیوں کا شک بڑا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں مگر دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ مسکت کے اندر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں کورڈ ریلیٹر میٹنگ ہوئی ہے چائنا پاکستان افغانستان امریکہ کے درمیان اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن آئے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار وہ زیادہ کامیاب ہوں گے چونکہ جو پچھلی میٹنگز ہیں وہ تو بالکل ناکامیاب تھے لیکن جب اتنی بار کوشش کی ناکامی ہوئی تو امید توقعات کم ہوں گی کہ پہلے بھی کوشش کی نہیں ہوا طالبان نہیں منے بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان اور چین کا یہ موقف راہ ہے کہ سیاسی حل کے لیے کوشش کرنے چاہیے فوجی حل نہیں ہے امریکہ نے کہا تھا کہ فوجی حل نکالیں گے شکست دیں گے طالبان کو افغان حکومت نے اس کو ویلکم کیا اب پاکستان اور چین کی بات مانی گئی ہے جو ان کا سٹینڈ تھا کہ کیو سی جی کو آپ فرستے بحال کریں اس کے ذریعے کوشش کریں تاکہ امن قائم ہو جائے ابھی ان کی بات مان لی گئی ان کے جو ایک پروپوزل تھا لیکن ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے پاکستان کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے چین کی بھی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے رابطے ہیں طالبان کے ساتھ ابھی ان کو آپ لے کر آئیں اگر نہیں لے کر آئے گا تو پھر فوجی حل کی طرف جائیں گے یہ ہوگا اس طرح پاکستان سے کہیں گے ان کے خلاف کاروائی کریں تو یہ بھی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ایک نئی کوشش ہے سیاسی حل نکالنے کے لیے جو آسان نہیں ہے طالبان کا اور افغان حکومت کا مل بیٹھنا دو بار ملے ہیں اور ان کے خلاف آپ ایک طرف سے آپریشن کر رہے ہیں دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مذاکراتی ٹیبل پر لے کی آئیں پاکستان کا موقف یہ رہا ہے یہ مناسب ہے یہ پوسیبل ہے میرے خیال میں جب تک آپ مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کیو سی جی بحال ہے تو فوجی کاروائی کو تھوڑا رک جانا چاہیے اگر مکمل طور پر رک نہ سکے اس کو ذرا کم کر دیں تاکہ ماحول پیدا ہم کہتے ہیں نا سی بی ایم کریں کونفرنس بیلڈنگ مییز کریں کچھ بات آگے بڑھیں تاکہ تسلیح ہو کہ جی باتچیت میں سیریس ہیں سنجیدہ ہیں لیکن لگتا نہیں ہے یہ میرے خیال میں امریکہ کی پولیسی جو آگئی ہے کہ طاقت استعمال کرنے ہیں مزید فوجیں بجوا دی ہیں اور یہ ائر پاور کا استعمال جو ہو رہا ہے ڈرون جیٹ فائٹر بی باون بامبر پھر سے آگئے ہیں افغانستان تو یہ تو جنگ کی تحریہ ہیں جنگ ہوگی باتچیت ایک سیکنڈری چیز ہے میرے خیال بہت بہت شکریہ رحمولہ یوسف زید صاحب ناظرین اگلے ہفتے یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلیسن پاکستان آئیں گے تو سپوٹ لائٹ ہوگی پاک امریکہ تعلقات پہ آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی